حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے گیسے وہ کس رابی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائے پر بلال اپشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے لوگ کہنے لگے عمر کون آرہا ہے جس کے لئے تیرا اتنا استقبال ہے تو تو عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھتے چڑھ کے اضان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چپ کرو بدر میں مار کھا کے اضان پڑے تو بلال اہد میں پتھر بر سے اضان پڑے تو بلال تبتے سہراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان و علی تلہار زبیر بھی نیچے آج یہ ابشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا